کہ کچھ اللہ کے باسطے سنجیدہ چیزیں بھی پڑھ لیا کیجئے زیادہ تو نہیں کہوں گا جتا بیتکلیبی سے میں نے آج علماء سے کہا تھا وہ تو اپنی برادری ہے آپ تو بڑے نازک مزاج لوگ ہیں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ فضول چیزوں کو پڑھنا اب بند کر دیجئے ان کی زکاة بھی آپ پر واجب ہو گئی اب آپ کچھ کان کے لیٹرچر پڑھئی ہر مہینے اپنے شہر کے کسی اچھے اسٹال میں جا کر فیڈم سٹیگل کی تاریخ کے کچھ کتابیں پڑھئے بہت کتابیں ہیں ارون دھکی رائی کی کتابیں پڑھئے اگروان کی کتابیں پڑھئے چوٹی کے مصنفین ہیں جنہوں نے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے بیٹش گورمنٹ نے بارہ ویلیومز میں وہ پوری میٹنگز کی منٹس چھاپ دی ہیں جو میٹنگ گاندی، نہرو، جنہ، مونا آزاد، پٹیل ان سب کے ساتھ جو چلتی تھی ماؤنٹ بیٹن کی یا ان سے پہلے کے وائس رائے تھی جتنی میٹنگز ہوئی ہیں ہر منٹ کی رودار دن تاریخ کے حوالے کے ساتھ بیٹش گورمنٹ نے چھاپ دی ہے یہاں تک کہ جو خطو کی دعوت ہوتی تھی ان کے درمیان جو کئیس پانس ہوتی تھی جو کمیونکیشن ہوتا تھا جو بھی کچھ یہ لوگ ایک دوسرے کو لکھ کے بھیجتے تھے وہ سارے خطوط کی چھوٹے سے چھوٹے نوٹس کی اس کی اوفیشل اٹیسٹڈ کاپی وہ سب بیٹش گورمنٹ نے چھاپ دی ہے اتنا شاندار ثبوت ہے وہ اس بات کا اوفیشل ڈاکومنٹ ہے بیٹش گورمنٹ کا جس کا ایک ایک پیج یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک کی تقسیم کی ایک فیصد ذمہ داری بھی مسلم لیگ پر مسلمانوں پر اور جنہ پر نہیں تھے وہ ڈاکومنٹ ثابت کرتا ہے وہ ڈاکومنٹ ثابت کرتا ہے کہ نہرو گاندھی اور پٹیل ان تین لوگوں پر اس ملک کے بٹوارے کی ذمہ داری تھی اور آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ گھر کا بہدی لنکا دھائے وہ جو کہتے ہیں تو بی جے پی کی جو گورمنٹ سیٹل بیہاری واشفری صاحب کی قیادت میں تو اس وقت جو فورن منسٹر ہوا کرتے تھے مسٹر جسون سنگھ انہوں نے ایک بہت تفصیلی کتاب ملک کے بٹوارے کی تاریخ پر لکھی ہے اس نے انہوں نے پچاسوں حوالوں سے ثابت کیا کہ ملک کے بٹوارے کی اصل ذمہ داری نہرو اور پٹیل پر ہے وہ بہاتمہ گاندھی کو ذرا بچا لے گئے ہیں کچھ مسئلہ ہاتھ ہے اس میں ہم ان کی مجبوری کو سمجھتے ہیں لیکن چلو کم سے کم ایک ہی سیڑی اوپر چرنے سے رہ گئے نیچے سے اوپر تک تو آ گئے ہو اور باقی مواد بہت موجود ہیں پوری حقائق کو ثابت کرنے کے لیے میں صرف یہ افضل کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت انیس سو پینتیس میں ڈاکٹر امبیت کر نے تبدیلی مذہب کا اعلان کیا اسی سال برٹش پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون بنایا انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائی اس وقت سے انیس سو پینتیس تک برٹش جورمنٹ جو انڈیا پر رول کر رہی تھی وہ کر رہی تھی انڈیا ایک نائنٹین نائنٹین کے ماتح پھر انہوں نے ایک نیا ایک بنایا نائنٹین تھرٹی فائی انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائی اس نائنٹین انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائی کہ فوراً بعد فوراً بعد گاندی جی نے آزادی کی وہ تحریک جو پچھلے دس سال پہلے بلکہ سولہ سال پہلے انہوں نے اچانک بن کر دی تھی اس لیے کہ وہ آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں کی قیادت میں چل لئی تھی اور گاندی جی پیچھے پیچھے چل لئے تھے لیکن سولہ سال تک اچانک آزادی کی تحریک تو موقوف کر دیا گاندی جی نے کسی کے مشورے کے بغیر اور انیس سو پینتیس میں جب وہ بیٹش پارلیمنٹ نے وہ ایک پاس کیا اس کے فوراً بعد گاندی جی نے اتنی نیا شرے سے ملک میں آزادی کی تحریک شروع کروا دی اور اس موقع پر ہندو مسلم فسادات بنگال سے کے ذریعے سے شروع کرواے گئے جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ امبیکر نے وہ جو تبدیلی مذہب کا اعلان کیا ہے جس کے نتیزے میں ایک اندیشہ پیدا ہو گیا تھا جو اندیشہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے اور آج نہیں تو کل وہ پورا ہو کر رہے گا اس اندیشے کے مطابق ملک میں آزادی کی تحریک ایک نئے مقصد کی خاطر ایک نئے پروگرام کی خاطر شروع کی گئی اور ہندو مسلم فسادات بھیانت طریقے پر شروع کرواے گئے اس پروگرام کی تحت کہ ملک کو آزادی تب ملے دب ملک پہلے بٹھ جائے اس لیے اتنا جلچس واقعہ ہے کہ چودہ آگز کو پہلے ملک کی تقسیم ہوئی اور پندر آگز کو ملک آزاد ہوا آپ اتنی چھوٹی دیمات پر غون بھی کرتے منطقی ترتیب کیا تھی کیوں نہیں پہلے ملک آزاد ہوتا اور آزاد ملک پھر الگ الگ اس کے دو حصے ہو جاتے مگر مقصود آزادی تھی ہی نہیں مقصود تقسیم سے مقصود بٹوارہ تھا مقصود مستقل طور پر کمینل ٹینشن اس ملک میں پیدا کر کے ان کروروں مظلوموں کو ہندو بناے رکھنا تھا اصل مسئلہ یہ تھا مسلمانوں پر جو مظالم اس ملک میں ہو رہے ہیں خدا کے لئے آپ مسلمان دانشور ہیں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی دے تو اس کا اصل نشانہ مسلمان نہیں ہے چوٹ بے شک مسلمان کھاتا ہے جان بے شک مسلمان کی جاتی ہے جائدادیں مسلمانوں کی جلائی جاتی ہیں لیکن اس کا اصل نشانہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لئے وہ استعمال کس کو کرتے ہیں بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں انہیں انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو جب وہ استعمال کریں گے ہمارے خلاف تو پہلے ان کے دلوں کو ہماری نفرت سے بھریں گے اور وہ اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہندو بنے رہے ہیں تو اصل نشانہ وہ ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور آج بھی میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں اور اتنا یقین ہے مجھ کو میں اپنے مالک کا شک رضا کرتا ہوں کہ میرے راتوں کی اکثر حصہ مطالعے میں گزرتا ہے میں بلا مبالغہ کہتا ہوں میں پچھلے ایک سال سے سنگین بیماریوں میں رہا ہوں سات مہینے تو میں بہت ہی سیریس حالت میں رہا بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا اس حالت میں بھی اللہ کا بہت شک رہے میں نے کم از کم اٹھارہ سے بیس ہزار صفحے پڑھے مجھے بہت شکائیں تھے اپنی قوم سے اور میرا بس چلے تمہیں کہا کہ گریبان پکڑوں کہ تم کو پڑھنے کی ذوق سے کس نے محروم کیا نہ علماء پڑھتے ہیں نہ دانشور پڑھتے ہیں نہ لائیس پڑھتے ہیں نہ انٹیلیکچورس پڑھتے ہیں نہ ڈاکٹرس پڑھتے ہیں نہ انڈینئرس پڑھتے ہیں نہ مرد پڑھتے ہیں نہ عورتیں پڑھتے ہیں ہر وقت موبائل دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت انٹرنیٹ سے کھیلتے رہتے ہیں جو قوم پڑھیں گی نہیں جس قوم کے پاس نالج کا ذخیرہ نہیں ہوگا جس قوم کے پاس ایک کرٹیکل سٹڈی کرٹیکل انیلائیسز ایک تنقیدی تجزیہ کا ذوق نہیں ہوگا وہ قوم کیا خبروں میں سے غلط اور صحیح کا انتخاب کر پائے گی ملکل نہیں کر سکتے آپ ہزار بددعا دیتے رہے ہیں آر ایس ایس والوں کو میں آر ایس ایس والوں کے کیمپوں میں گیا ہوں اور میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں بہت پڑھنے والے لوگ ہیں بہت متعلق کرتے ہیں اسی طرح آر ایس ایس کی لابی کے خلاف اس ملک میں جو ایمبیٹرائک مومنٹ چل لئے ہیں جو مظلوموں کی تحریکیں چل لئے ہیں انہوں نے بھی اپنے کیڈر اور چھوٹے سے چھوٹے تارے کرتا کہ اندر بھی لٹیچر کے پڑھنے کا ایک شوق پیدا کر دیا نہیں پڑھتے اگر کون تو مسلمان نہیں پڑھتے آج کم سے کم آپ ایک مسافر سے اتنا وعدہ کر سکتے کہ سنجیدہ مطالعہ شروع کریں جو مطالعہ شروع کریں